ہندوستان کو ہندو راستر گھوشت کرنے کی مانگ کر رہے سندھ پرمہنس داس کا آمران انشن ہے یدیہ کے زلہ اسپتال میں بھی جاری ہے تپسویچ حاملی کے سندھ پرمہن داس کا آمران انشن اب زلہ اسپتال میں شروع ہو چکا ہے پرمہنس داس نے بارہ اکٹوبر سے آمران انشن شروع کیا تھا یہ انشن ان کے آشرب تپسویچ حاملی کے باہر چل رہا تھا منگلوار کو نو دن پورا ہونے کے بعد ان کا وزن نو کلو گھٹ چکا تھا جس کے بعد سواس و بھاگ کی صلاح پر پولیس پرشاسہ نے دیر رات ان کو اٹھا کر زلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا ان کا کہنا ہے جب تک پردھان منتری مکھ منتری یا کوئی کینڈری منتری ان سے آ کر بات نہیں کرتا تب تک وہ انجل گرہن نہیں کریں گے بارہ اکٹوبر صبح پانچ بجے سے انجل کا پریتیار کر کے بھارت کو ہندو راست گھوشت کرنے کی مانگ کو لے کر میرا آمران انشن چل رہا تھا جب نو دن پورا ہو گئے تو راتری ایک یارہ بجے کی لگ بھاگ پرشاسہ وہاں سے اٹھا کر کے اور جلہ اسپتال جو ہے وہاں سے آیودھیا کا جو جسٹک ہاسپٹل ہے وہاں مجھے امرجنسی میں ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے اور میرا یہاں بھی آمران انشن چل رہا ہے چاہے ہم کو اسٹیٹ گورنمنٹ یا جلہ پرشاسہ چاہے اسپتال میں رکھے یا جیل میں